دوسرا یہ سوال تھا کہ رشتہ داروں میں اکثریت لوگ نہیں دینا چاہتے کیونکہ ان کا ہر چیز کردار دیکھا جاتا پورا اور باہر دینا چاہتے جو بہت تھوڑے وقت میں اچھی بات کر لیتا ان کو دینا پسند کرتے لیکن رشتہ دار کو ہرگز دینا پسند نہیں کرتے ان کا کاؤنڈ کرتے رہتے کہ ان کو اتنا ادھر سے ملتا اتنا ادھر سے ملتا بھائی نے دو سوال کینا پہلے ہیں یہ اس میں دوسرا جو سوال کا حصہ تھا وہ یہ تھا کہ لوگ بہت ساری بار رشتہ داروں کو زکاة نہیں دیتے دوسروں کو دیتے اس لیے کہ دوسرے سلام کرتے ہیں نام لیتے تعریف کرتے ہیں رشتہ داروں کی پوری زندگی سامنے ہوتی کھلا کاغذ ہوتا ہے اس سے مل رہا اس سے مل رہا فلاں ہو رہا یہ ہو رہا دیکھئے جو آپ زکاة یا صدقات غیر رشتہ داروں کو دیں گے اس کے مخابلے میں جو رشتہ داروں کو دیں گے اس کا عجر دبل ہے اور اگر ایسا رشتہ دار جو پڑوس میں رہتا ہے اس کا عجر ٹرپل ہے مطلب ایک انسان جو آپ کا پڑوسی ہے رشتہ دار ہے اور مستحق ہے اس کو زکاة دینے کا سواب تین گناہ ملیں گا زکاة دینے کا پڑوسی ہونے کا اور رشتہ دار ہونے کا جبکہ اگر آپ کسی اجنبی کو دیں گے تو خلی زکاة دینے کا ملیں گا باقی نہیں ملیں گا تو یہ تو زیادہ مستحق ہوتے ہیں جو آپ سے قریب آپ کے رشتہ دار ہوتے ہیں کوشش کریں کہ ان کو آپ دیں لیکن آپ کو لگتا ہے فاسق ہے فاجر ہے بیدتی بے نمازی ہے بیدتوں میں لگاتے ہیں رسومات میں خرافات میں آپ کا پیسہ خرش کرتے ہیں یا بری عادتوں میں خرش کرتے ہیں تب تو بہرحال آپ نہ دیں لیکن کوشش کریں اپنے اجداروں کو دیں لیکن لوگوں کیا ہوتا ہے ہم اپنی زکاة اور صدقات کے ذریعے ایک چیز کی امید کرتے ہیں ایک مچھوڑا تھا واقعہ سناتا ہوں پھر آگے بات بتا واقعہ یہ ہے کہ ایک صاحب تھے بڑے غریب تھے غریب تھے تو جب راستے سے چلتے تو کوئی سلام بھی نہیں کرتا جب اللہ نے مال و دولت دے دی تو پھر سوٹ بوڑ پہننے لگے شہروان پہننے لگے اچھے تو لوگ پھر سلام کرنے لگے تو سلام جب ان کو لوگ کرتے تو وہ کہتے پہنچا دوں گا کیا کروں گا پہنچا دوں گا تو لوگوں نے ایک بار پوچھا کہ کیا کرتے آپ آپ کو ہم سلام کرتے آپ بولتے پہنچا دوں گا تو کہا میں تو وہی آدمی ہو جو پہلے بھی تھا جب میں غریب یہاں سے جاتا تم میں سے ایک آدمی میں کو سلام نہیں کرتا اب جو تم میں کو سلام کر رہے ہو یہ مجھے نہیں میری دولت کو کر رہے ہو تو میں بولتا پہنچا دوں گا اس کو سمجھے آپ میری دولت کو جا کے پہنچا دوں گا انہوں نے سلام کرے تم کو میں کو تو نہیں کرے تھے کبھی غربت میں تو آج ہمارا عاملہ یہ ہے کہ جب میں کسی کچھ دوں تو وہ کیا کرے مجھے پھر اللہ علیکم سید صاحب کیوں زکاة دیتے ہر سالی زکاة اور مجھے بڑی خوش ہوتی میں نے صحیح جگہ زکاة دیا اگدام چونکہ سلام اگدام مضبوط اور بہترین آرہا اس کا ہمارے زکاة رائٹ ڈیریکشن میں جاری میری صدخات کا وہی حال ہے صدخات بھی اگر کسی کو دے اور وہ ایک مجلس میں آپ کو سلام نہ کرے بیٹے در آؤ اگلے بار اس کا صدخات کنسل کر دو کیوں سلام نہیں کر رہا پٹھا سلام نہیں کر رہا زکاة صدخات کھا رہا ہمارے کٹ کرو نام اس کا تو گویا آپ نے اللہ کے لیے نہیں کیا آپ نے وہ سلام کے لیے وہ زکاة دی وہ سلام کے لیے صدخات دیے وہ ایسا رسوخ کے لیے صدخات دیے جہاں جلال اور دنیا میں آپ کا کیا مخام ہے بتانے کے لیے دیے کہ لوگ بولیں گے ارے زکاة دیتے ہیں اس لیے میں سلام کرتا تو معنی ختم ہو گیا او بکر صدیخ رضی اللہ عنہ ایک غریب صحابی کو مہانہ وظیفہ دیا کرتے تھے مہانہ وظیفہ دیا کرتے تھے ہوا یہ منافقین نے نعوذ باللہ عائشہ رضی اللہ عنہ پہ الزام لگا دیا واقعہ آپ سب جانتے پورا الزام لگا دیا یہ صحابی بھی معصومیت کے بنیاد پہ اس میں شامل ہو گئے ہیں او بکر صدیخ نے ان کو سٹیفن دینا وظیفہ دینا بند کر دیا کہ میری بیٹی پہ الزام نبی کی بیوی اور میری بیٹی پہ الزام جو اللہ نے برات نازل کر دی انہوں نے دینا بند کر دیا تو اللہ نے خوران میں آیت نازل کی وہ لوگ جو اللہ کے لئے کسی پر خرچ کرتے تھے کیا وہ یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالی بھی ان کو معاف کرے اب بکر صدیخ نے واپس دینا شروع کر دیا کہ تو اگر وہ اس وجہ سے روک رہے تھے کہ میری بیٹی پہ الزام لگایا تو کہ وہ اللہ کے لئے نہیں دے رہے تھے اس غریب کو بلکہ وہ ان کی عزت رکھ رہا تھا مقام رکھ رہا تھا بول کے دے رہے تھے فوران اللہ نے کہتے انہوں نے واپس دینا شروع کر دی گا نہیں میں اللہ سے معافی چاہتا ہوں واپس شروع سٹیفن جس جس کو بند کیا تھا سب کو دینا چالوں اللہ کے لئے تو اگر آپ نے سمجھو کسی کو زکاة دی غیر رشدار ہو یا رشدار ہو سلام نہیں کیا عقل کے آیا تو بھی آپ خوش ہوئیے زکاة مستحق کو گئی اب وہ جیسا بھی مستحق چھوڑو اس کو میرا پیسہ سے لیکن ہماری زکاة اور صدقات سے ہم امید لگاتے ہیں کیا امید لگاتے ہیں ان ریٹرن وہ کتنے سلام لاتے ہیں ان ریٹرن وہ کونسی کرسی پہ ہم کو بٹھاتے ہیں ان ریٹرن جب ہم حفظ میں جاتے ہیں تو کتنے لوگ ہمارے لئے اٹھاتے ہیں اٹھ 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 ان کو بیٹھنے دے زکاة دیتے ہیں نہیں ہر ساتھ تو ہم لوگ اپنے زکاة اور صدقات سے جو اللہ کے لئے وجہ اللہ کا لفظ ہے جو اللہ کے چہرے کو دیکھ کر دیتے ہیں تو اللہ ان کے مال کو بڑھاتا اللہ کہہ رہا ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں ملوم ہم لوگوں کے چہروں کو دیکھ کر دیتے ہیں کہ ہمارے وجہ سے ان کے چہرے کیسے بتانے ہیں اللہ کے لئے نہیں ایسی زکاة کا عجر نہیں ملوم آپ کو بہت سائے لوگ زکاة دیتے ہیں دیا ایک بار وہ آدمی نہیں آیا اتنی زکاة دیا ایک بار آیا نہیں اتنی زکاة دے رہے ہیں آپ کی زکاة کا عجر برباد چونکہ آپ نے زکاة دے کر یہ توقع کی کہ وہ زکاة کے وجہ سے وہ ٹائم پر آنا چاہیے آپ نے اپنے عمل ضائع کر دیا اس لئے نوکروں کو نہیں دینا بولکہ المالک تھے کیونکہ تم کیا کروں گے جب ان کو زکاة دوں گے تو ایکسپیکٹ کروں گے اور ختم زکاة کا عجر ختم چونکہ زکاة اللہ کے لئے کی عبادت ہے اس سے ایکسپیکٹیشن نہیں کر سکتے اگر میں کسی جگہ نماز پڑھ رہا ہوں اور ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ یہ نماز پڑھنے سے جو لوگ دیکھ رہے ہیں اس میں میرا باز بھی ہے وہ خوش ہوں گا کہ بھائے فیض تو کیسے نماز پڑھتا اتنی لمبی لمبی پڑھتا یہ پڑھتا اور خوش ہو کے سالری بڑھائیں گا تو یہ نماز بھی اللہ کے لئے نہیں ہوئی سمجھ رہے آپ یہ نماز اللہ کے لئے نہیں ہوئی یہ نماز انکریمنٹ کے لئے ہوئی نماز ہی نہیں ہے لیکن رشتہ ایسے گھر میں بھیج دیا کہ جا نماز ہی لوگ ہے تو فوراں آزان سے پہلے مسجدوں میں بیٹھے ہوئے جا کر رشتہ دیکھنے کا لڑکی دیکھنے کا تو آزان بھی نہیں تھا کتے بچے اثر کی نماز یہ لوگ کیا نمازی لوگ آئے کب سے پوچھ رہے آئے زہر سے آئے آزان سے پہلے مسجد میں جا کے تذبیحات چالو یہ چالو خوشی اور خضو سے نماز ہو رہی یہ نماز بھی اللہ کے لئے نہیں ہوئی یہ نماز کسی ایک گھر سے نسبت جڑنے کے لئے ہوئی سمجھ رہے آپ تو وہی زکاة کا معاملہ ہے اب اگر زکاة دے کے آپ بولنے سلام کرنا وہ کرنا تو رشتہ داروں میں کیا ہوتا یہ پرالوم ہوتا ہے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ انہوں کو عزت بھی نہیں کرتے آپ کیا زکاة کا بول رہے جی ان کو دینا عورتے کوئی کر کمنٹ دیتی ہیں بچے بولتے اببہ آپ ان کو ہر سال زکاة دے رہے لیکن وہ سلام بھی نہیں کرتے تو زکاة سلام کرنے والوں کو نہیں دی جاتی میرے بھائی وہ مستحق کو دی جاتی پھر وہ سلام کرے نہ کرے لے کر گھر پہ آئے کبھی نہ آئے آپ کو بھول جائے اپنی دعوت میں یاد رکھے ہیں نہ رکھے ہر سال زکاة لیتا پتھا دعوت میں نہیں بولاتا لیکن آئی کہ ان کے پاس کی دعوت روکے دونو نہیں آئی آپ اگلی بار آب اٹھا تیرے کو زکاة دیتا آپ کی زکاة آپ کی دعوتوں کے لیے تھی اللہ کے لیے نہیں تھی تو یہ بہت اہم ہے انہوں نے وہ صحابی نظام میں شامل تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہماری ماں اور عبقر صدیق کی بیٹی پر تھا اس کے بعد بھی عبقر صدیق نے وہ جو سٹیفن دیتے تھے دینا جائی رکھا اس لیے کہ وہ اللہ کے لیے دیتے تھے اگر وہ روک دیتے ہیں ابھی تو اس کا مدہ اللہ کے لیے نہیں دے رہے تھے وہ آدمی ان کے فیور میں تھا وہ کر دے رہے تھے تو اس لیے نوکروں کو تو بہرحال اپنے رشتداروں کو دیجئے یہ بہت افضل عمل ہے لیکن پھر وہ ہی دیکھیں فاجر تو نہیں ہے برے تو نہیں ہے بے نمازی تو نہیں ہے آپ کے زکاة دینے سے کہیں وہ فالتو خرش تو نہیں کرتے یہ تو ضروری ہے بہرحال زکاة کہاں جاری ہے یہ تو ضروری ہے لیکن ہاں واقعی میں رشتداروں مستقع ہی نہیں مطلب اتنا جمع کر رہے ہیں پورے مطلب رمضان آتی کچھ لوگوں کا کلیکٹیف سیزن انشاءاللہ میں یہ بھی رکھوں گا زکاة کون نہیں لے سکتا انشاءاللہ کبھی تفصیلہ دیکھیں گے تو بہرحال کلیکٹیف سیزن سمجھتے ہو پورا سال بھر کا ایکسپینس وغیرہ شادی بھی آگے سب جمع کر لیتے اللہ نے سب کچھ دیا پھر ہی بولتے ایتیاتا لے لو زکاة لے سکتے تو مزاق مت سمجھے زکاة کو ایسے لوگ جو بینا کسی عذر کے مانگیں گے زکاة نہیں بینا کسی عذر کے مانگیں گے حدیث میں الفاتہ روزِ خیمت اللہ تعالیٰ کے حضور ایسے حاضر ہوں گے کہ چہرے پر گوشت نہیں ہوں گا ہڈیا ہوں گی صرف بلا وجہ نہیں مانگنا چاہیے اسلام نے پسند نہیں کیا لہٰذا اپنے رشداروں کو دینے کا عجر بہت ہے نا پیت الانداز میں کہ صحیح جگہ جائے زکاة میرا اور آپ کا سب کا کنسرن ہونا چاہیے کہ ہماری زکاة صحیح جگہ جائے وہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن بہرحال رشداروں کو دے صرف ان کی کچھ عداؤں کچھ حرکتوں کے وجہ سے سلام نہ کرنے دعوت میں نہ مولان زکاة نہ روکے زکاة اللہ کے لیے یہ باقی سارے چیز چلتی رہیں گی تو اس چیز کو بہرحال ہم ذہن میں رکھیں رشداروں کو دینے کا سواب دگنا ملتا ہے یاد رکھی عام لوگوں کو دینے کے مقابلے میں بہرحال رشداروں کو دینے کے مقابلے میں